ایک کل وسال میں آپ کو بتاؤں کی جہاں تک زلہ سرینگر کا تعلق ہے سیکنڈ فیز میں یہاں پہ انتخابات عمل میں لائے جا رہے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں زڈیبل کونسچونسی میں اور یہاں اگر ہم بات کریں اس وقت جو وشو بھارتیہ وومنز کالج ہے رنواری علاقے میں یہاں آٹھ پولنگ بوت ہے اور کل ملاکر اگر ہم اس علاقے کی بات کریں زڈیبل کونسچونسی کی بات کریں تو یہاں تقریباً ایک لاکھ بارہ ہزار سے اوپر کے قریب جو ووٹران ہے حق کی رائدنگان ہے وہ اپنے حق کا استعمال کریں گے آج اور جہاں تک آج کے فیز کا تعلق ہے آج کے فیز میں بھی ایک جو ہے بڑی ووٹنگ پرسنٹیج دیکھنے کو ملے گی جہاں تک ایرجمنٹس کا تعلق ہے میں کیامرامن سے کہوں یہاں پہ دکھا سکتے ہیں آپ کو سال یہ دیکھئے ایرجمنٹس ہیں سیکیورٹی جو ہے وہ چاکو چوبند ہے اور سترک ہیں اور اگلے جو ہے کچھ ہی منٹو کے اندر تقریباً سات بجے کے قریب جو ہے یہاں پہ پولنگ شروع ہونے والی ہے اور پولنگ جو ہے عملہ پہلے سے ہی یہاں پہ تائنات ہوا ہے اور جو پولنگ ہے تقریباً سات بجے کے قریب جو ہے اس کونچونسی میں بھی شروع ہوگی اور اگر ہم زلہ سرینگر کی بات کریں تو زلہ سرینگر میں جو ہے پونے آٹھلاک کے قریب جو ہے حق کی رائدنگان آج اپنے حق کا استعمال کریں گے زلہ سرینگر کی اگر ہم بات کریں تو ایک بڑا واسٹ آئریا ہے بہت بڑا ڈسٹک ہے اور وادی کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ زلہ سرینگر جو ہے آرٹ کونسٹرونسیز میں مشتمل ہے اور یہ آرٹ کے آرٹ کونسٹرونسیز جو ہیں آج ووٹنگ میں جا رہے ہیں اور یہاں پہ پولنگ کا جو عمل ہے وہ سات بجے شروع ہوگا آپ سے کچھ دیر کے بعد لیکن جہاں تک گہمہ گہمی کا تعلق ہے پورے جو زلہ سرینگر میں ایریجمنٹس ہیں وہ پہلے ہی ان پلیس ہیں میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو اس وقت ہم موجود ہیں زڑی بل کونسٹرونسی میں رہنواری علاقے میں ہم موجود ہیں اس وقت اور یہ جو وشو بارتیا وومنز کالج ہے یہاں پہ آٹھ بوت جو ہیں وہ آٹھ بوت پہ یہاں پہ ووٹنگ ہوگی اور یہاں آرڈی جو ہیں ایریجمنٹس کیے گئے ہیں ایک بہت بڑی ووٹنگ پرسنٹیج جو ہیں اس بار دیکھنے کو ملی جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا فرس فیز میں بہت اچھی پولنگ ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اب سیکنڈ فیز اس کے بعد تیسرا مرحلہ اور ان تینوں مرحلوں میں جو ہیں اچھی خاصی پولنگ جو ہیں میرا سوال اب آپ سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہائی رائز کیمپین ہوا ہے بہت زبردست کیمپیننگ ہوئی ہے اس بار چناؤں میں کھل کر دوام پارٹیوں کے جو عبیدوار ہیں یا ان کے بڑے ریتہ انہوں نے کیمپیننگ کی ہے میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ کون کون سا بڑا چہرہ ہے آج آپ جس ویدان سبا کے اسمبلی حلقے میں ہیں وہاں یا سراؤنڈنگ اور دو تین حلقوں میں بڑے چہرے کون کون سے ہیں جن کے قسمت پر آج فیصلہ ہونا ہے عوام کے ووٹنگ کے ذریعے بلکل وسال بہت بڑے چہرے ہیں اگر آپ سب سے پہلے بات کریں اس کونسچونسی تو یہاں اس کونسچونسی میں جو پولٹیکل ایڈوائزر رہے ہیں عمر عبداللہ کے اور جو نیشنل کونفیننس میں سینئر لیڈر ہیں تنویر صادق وہ اس کونسچونسی میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی بہت سہرے چہرے ہیں جیسے جنید آزم مطو ہے اس کونسچونسی سے اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عابد انساری اور بھی کئی دگت چہرے ہیں جو اس کونسچونسی سے الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم حضرت بل کونسچونسی کی بات کریں تو حضرت بل کونسچونسی میں آسیا نکاش پی ڈی پی کی سلمان ساغر نیشنل کونفیننس کے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کھانیار کونسچونسی کی بات کریں علی محمد ساغر اسی طرح سے جو اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں الطا بخاری وہ الیکشن اس بار جو ہے اس فیز میں الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کونگریس پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے تارک حمید کرا وہ اس فیز میں اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں یہ کچھ ایسے چہرے ہیں جیسے عمر عبداللہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چہرے ہیں جو اس فیز میں جو ہیں زہور آپ نے عمر عبداللہ کا نام بھیا عمر عبداللہ دو دو جگہوں سے چناؤ لڑ رہے ہیں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے گاندربل اور بڑگام کیا سٹرٹیجی ہے اس کے پیچھے عمر عبداللہ دو جگہوں سے چناؤ کیوں لڑ رہے ہیں دیکھیں اگر ہم سیاست کی بات کریں اسپیشلی اسیمبل الیکشنز کی بات کریں تو یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے دو جگہ پہ الیکشن لڑا ہے اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے لیکن جو قیاس آرہیاں لگائی جا رہی ہے جیسا انہوں نے پہلے بھی بھارم اللہ ہلکہ انتخاب سے پارلیمنٹ الیکشن لڑا اور انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تو اس بار وہ کوئی چانس نہیں لینا چاہتے ہیں تو شاید یہ بار وہ چاہتے ہیں کہ دونوں جگہوں سے الیکشن لڑے اور پارٹی جو نائب صدر بھی ہیں اور ایک بہت بڑا چہرہ بھی ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہو سکتی ہے وہ دو دو جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور کوئی چانس نہیں لینا چاہتے ہیں اور اس بار جو الائنس ہیں جو نیشنل کانفرنس و کانگریس کا الائنس ہے وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیٹس جو ہیں وہ فیچ کی جائے اور یہی وجہ ہے کہ جو بڑے چہرہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہیں اپنی ایگزیسٹنس دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عمر عبداللہ نے جو دو جگہوں سے الیکشن اپنا لڑا ہے اس بار اور دو جگہ سے وہ جو ہیں اس بار جو کمپیننگ کرنا ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ نیشنل کانفرنس کانگریس اور ان کی جو اتحادی جماعتیں وہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیٹس جو ہیں وہ انہیں ملے اور تاکہ وہ سرکار جو ہیں سرکار بنانے کا دعویٰ کرے اور اس سے پہلے یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی بار جو ہیں اس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں جہاں پہ دو دو بار بڑے لیڈران بڑے چہروں نے اپنا الیکشن جو ہے وہ لڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس بار بھی عمار عبداللہ جیسی جو بڑی شخصیت ہیں سیاسی شخصیت وہ اپنا الیکشن دو جگہوں پہ لڑ رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں جگہوں پہ وہ جیت اپنی درج کریں اور یقینی طور پہ جو حال ہی میں جو پارلیمنٹ الیکشن میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تو اس بار کوئی چانس نہیں ہے اور اسمبلی میں نمبرز جو ہے وہ بہت مانے رکھتے ہیں اور اس بار کانگریس اور نیشنل کانفینس جو اور ان کی جو اتحاد ہی جماتے ہیں وہ اپنی جیت بلکل ظہور میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں راجن ویس سے ہم نے کئی سوال کیے آپ سے بھی کچھ جرکائی لی ہے چلتے ہیں